اب بھی جب بھی الیکشن ہوں گے میرا سب کو چیلنج ہے کہ تم جو مرضی کرلو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے پاکستانیوں جب تک ایک معاشرے میں انصاف نہیں آتا جب تک قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی جب تک ایک معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک انصاف کا قانون نہیں بنتا جس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میں نے ساری دنیا میں ایسے ملک دیکھیں ہر مسائل کے باوجود غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں انصاف نہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتور کے لیے ایک قانون طاقتور چوری کرے تو اس کو اینا رو اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈالا کیونکہ اثر قوم طاقتور ڈاکوں سے تباہ ہوتی ہے چھوٹے چور سے نہیں تباہ ہوتی لیکن جب ایک جب اس ملک کا وزیر اعظم اس کے وزیر جب وہ پیسہ چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں تو جو انصاف اصل میں یہ ہے انصاف کی جنگ پاکستانیوں جب تک آپ کا کپتان خوف زدہ نہیں تو آپ کو کسی سے ڈر ہے چار ہفتے چار ہفتے رہ گئے ہیں چار ہفتے میں انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بدلن لگا ہے نوجوانوں یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ابھی تقدیر بدلنے کا میں میں آج سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں یہ آج ہو ایسا وقت آیا ہے کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں ابھی ہار چیت تو اللہ کے ہاتھ میں تیرہ آگست انیس سو سنتالیس یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے چودہ آگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدو وی یا کرستائین اور میری زندگی ہے لاہ لاہ اللہ نہیں ہے جو ایک اور ہمیں ہم دیوان امران کے ہم دیوان امران کے امران جیتے گا میں غلام ملک میں پیدا ضرور ہوا لیکن میرے دل غلامی نہ کبھی قبول کی ہے اور نہ کبھی کریں گا